ہیلو گائز کیسے ہیں آپ سب امید کہتا ہوں اس سب بڑھیں ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہم ایکسپلین کرنے والے ہیں The Last of Us سیزن 1 کے اپسوڈ 1 اس کی آئی اینڈیوی ریٹنگ ہے 9.5 out of 10 یہ ایک سائنس فکشن ہورر سیریز ہے تو چلیے پھر اسٹارٹ کرتے ہیں اپسوڈ کی شروعات ہوتی ہے ایک فلیس ویس سین سے جہاں پر ہمیں ڈکٹر نیامن کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ بات کر رہے تھے فنگل پیراسائٹ کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہیمنز کو فیوچر پیراسائٹ سے کافی ادھے خطرہ ہو سکتا ہے یہاں پر سیول کی بات کا مجاگ بنا رہتے لیکن وہ کلیر کرتے ہیں کہ بھلے ہی آج یہ ممکن نہیں ہے لیکن بڑھتے گلوبل وارمین کے ساتھ یہ پاسبل ہو سکتا ہے فنگلز خود کو اپڈیٹ کر کے ایک خطرہ بن جائے انسانوں کے لیے اس کے بعد ہمیں دکھا جاتا ہے 233 قسم ہے اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اسٹوری کے مین کریکٹر جول کو اس کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے سیرا اور ایک بھائی جس کا نام ہوتا ہے ٹومی آج جول کا برثڈے ہے اور کام زیادہ ہونے کے کرن وہ گھر پہ لیٹ آئے گا اس سے سارا ناراج ہوتی ہے کیونکہ آج جول کا برثڈے تھا اور آج ہی وہ لیٹ آنے والا تھا لیکن وہ پرومیس کرتا ہے گھر آتے ٹائم وہ کیک لے کر ضرور رہے گا اسکول جانے سے پہلے سیرا ایک خراب واچ اور پینسلر لیتی ہے اسکول ختم ہونے کے بعد وہ ایک واچ رپیئر ساپ پہ جاتی ہے اور اس ساپ کو آنر تھا ناصر وہ اس کی واچ ٹونٹی ڈالر میں ٹھیک کر دیتا ہے تب ہی وہاں پر اس کی وائف آتی ہے اور سارا کو بڑی پینک میں باہر نکال کر ساپ کو بند کر دیتی ہے اس کے بعد سیرا اپنی نیور میسیج ایڈلر کے گھر پہ اپنے ڈیٹ کے لیے مووی لینے آئی تھی مووی لینے کے بعد وہ نوٹیس کرتی ہے یہ ایڈلر کا ڈالر مرسی نینہ کو گھور رہا ہے یہ دیکھ کر سیرا کو کچھ گربر لگتی ہے لیکن وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہوئے وہاں سے نکل جاتی ہے اس کے بعد سیرا اپنے گھر پہ آ جاتی ہے اور رات کے ٹائم جول بھی گھر پہ آ جاتا ہے لیکن وہ کیک لانا بھول گیا تھا اس سے سارا ناراج تو ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ اسے واش گفٹ کرتی ہے جو اسے ناصر سے ٹھیک کروائی تھی سیرا ساتھ میں اسے مووی بھی دکھاتی ہے مووی دیکھتے دیکھتے سیرا تو سو جاتی ہے لیکن جول ابھی بھی جھاگ رہا تھا تب ہی اسے ٹائمی کا کال آتا ہے وہ اسے بتاتا ہے پولیس نے اسے پکڑ لیا ہے اور اگر جول آج اس کی بیل نہیں کرواتا تو آج فرائیڈے ہے مطلب وہ سیدھا نیکسٹ بیگ فری ہوگا پھر جول سیرا کو روم میں سلا کر ٹامی کو چھڑانے کے لیے چلا جاتا ہے تھوڑی دیر بعد سارا کی یہاں کھلتی ہے اور وہ نوٹیس کرتی ہے کہ آج پلینس ہوگیرہ کچھ زیادہ ہی آواج کر رہے ہیں وہ دیکھتی ہے باہر نیور کا ڈاؤگ مرسی بھی ہوتا ہے سیرا مرسی کو واپس چھوڑنے کے لیے جا رہے ہوتی ہے لیکن آدھے راستے میں مرسی وہاں سے بھاگ جاتا ہے پھر جب سیرا اندر جا کر دیکھتی ہے تو وہاں پر نینہ نے سبھی کو مار دیا تھا یعنی نینہ وہاں پر فنگلز کا اثر ہو گیا تھا اب وہ سارا پر بھی اٹیک کر دیتی ہے لیکن سارا بچتے بچاتے وہاں سے باہر آ جاتی ہے تب ہی یہاں پر جولا اور ٹومی بھی آ جاتے ہیں اور نینہ کو مار دیتے ہیں پھر وہ سبھی کار میں بیٹھ کر یہاں سے نکل جاتے ہیں اور آگے جا کر وہ دیکھتے ہیں ہائیوی پر بری طرح سے جام لگا ہے اس کے بعد وہ راؤنڈ میں لینے کا ٹرائی کرتے ہیں لیکن وہاں پر بھی ملٹری بیریکیٹ لگے ہوئے تھے اب یہ لوگ ٹاؤن کے اندر سے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں ٹاؤن میں آنے کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے یہاں پر بھی بری طرح سے بھگدر مچی ہوئی ہے جیسے تیسے وہ جومبی سے بچ رہے تھے لیکن تب ہی یہاں پر ایک پلین کریس ہو جاتا ہے بس تھوڑی ہی دوری سے ان کی جان بچ گئی لیکن دھماکے سے ان کا کار ڈس بیلنس ہو کر پلٹ گئی اس دوران سیرا کا پیر بھی جکنی ہو گیا اب وہ لوگ کار سے باہر نکلتے ہیں اور تب ہی ایک اور کار ان کی کار سے ٹکرا جاتی ہے جس وجہ سے ان کا راستہ بلوک ہو جاتا ہے اور ٹامی ان سے الگ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے میں تو ان سے ریور کے پاس ملوں گا پھر جول سیرا کو اٹھا کر یہاں سے بھاگنے لگتا ہے تب ہی ایک انفیکٹر کی نظر ان پر پڑتی ہے اور وہ ان کا پیشہ کرنے لگتا ہے وہ انہیں ماری دیتا لیکن تب ہی ایک سولجر اسے سوٹ کر دیتا ہے پھر وہ اپنے سینئر سے کانٹرٹ کر کے پوچھتا ہے کہ مجھے دو لوگ ملے ہیں اور وہ انفیکٹر نہیں ہے لیکن ان کا سینئر اسے آرڈر دیتا ہے کہ وہ ان دونوں کو مار دے اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان پر فائرنگ کر دیتا ہے وہ ان دونوں کو مارنے ہی والا تھا لیکن تب ہی ٹومی آکر اسے مار دیتا ہے جول کو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی تھی لیکن سارا بری طرح سے جکمی تھی اور وہ یہاں پر ماری جاتی ہے یہ سینئر کافی ہرڈ کرتا ہے اب ہمیں 20 سال بعد 20-30 کا سمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر ایک بچہ چلتا ہوا بوشٹن کے کوارنٹائن سینٹر تک آ جاتا ہے اسے چیک کرنے پر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ انفیکٹیٹ ہے لیکن وہ لیڈی کہتی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا یہ صرف اس لڑکے کو تسلی دینے کے لیے کہا ہے اور پھر اسے ایک جہریلہ انجیکسن دے کر مار دیا جاتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں جول کو جو اپنی گل فرنڈ کے ساتھ انفیکٹیٹ بارڈی کو جلا رہا تھا ٹیسز ڈیڈ بارڈی کو جلانے میں ہسکی جا رہی ہوتی ہے لیکن جول نے اسے بینہ کسی ایموشن کے ساتھ جلا دیا اس کام کو کرنے کے لیے انہیں راسل کارڈ ملتے ہیں اس جگہ کو فیڈرا نام کی اورگنائیشن چلا رہی تھی یہاں پر سبی کو رولز اور ریگلیوشن کو فالو کرنا پڑے گا ورنہ ان تینوں کی طرح فانسی دے دی جائے گی تب ہی جول آتا ہے اپنے فرنڈ لی کے پاس وہ ایک سولجر ہوتا ہے لیکن لیگل ایکٹیوٹی میں سامل ہے جول نے اسے ہائیڈرا آکسی پیل بھیجتا ہے جول نے لی سے ایک ٹرکی بھی ڈیمانڈ کیا تھا لی اس کے لیے 600 ڈالر مانگتا ہے لیکن جول 400 ڈالر میں ڈیل ڈم کر دیتا ہے لی اسے وارن کرتا ہے کہ وہ فائر فلیس گروپ سے بچ کر رہے ہیں فائر فلیس فریڈا کے دسمن ہے ویسے یہ ٹرک چلے گی بیٹری سے اور جول بیٹری لینے والا تھا رابٹ سے لیکن اس نے یہ بیٹری کسی اور کو بیج دی تھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رابٹ کے آدمیوں نے ٹیس کو بری درہ سے پیٹ دیا تھا اس سے رابٹ کی ہواریاں اڑی ہوئی تھی کیونکہ جول کو اگر اس بارے میں پتا چلا تب وہ ان سب کو مار دے گا ٹیس کہتی ہے کہ وہ رابٹ کو سمجھا لے گی اب اس سے پہلے کہ وہ ٹیس کو فری کرتے ہیں یہاں پر بہت بہت دھماکہ ہو جاتا ہے ٹیس تو بچ جاتی ہے لیکن رابٹ کا ایک آدمی مارا جاتا ہے اب باہر فریڈا اور فائر فلیس گروپ کے بیج میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے ٹیس باہر نکلتی ہے اور وہ سبھی سولیر کو سمجھاتی ہے کہ وہ فائر فلیس گروپ کے ساتھ نہیں ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں فائر فلیس گروپ نے ایک لڑکی کو پکڑ رکھا ہے وہ انہیں اپنے نام ویرونکہ بتاتی ہے اور کہتی ہے فیڈر مجھے ڈھونڈنے جرور آئے گی تو تمہارے لیے اچھا یہی ہوگا تو مجھے فری کر دو نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں جول کو وہ ایک آدمی کے پاس آتا ہے اور اس سے ٹومی کا اپ ڈیٹ مانگتا ہے ٹومی ہر دن اپ ڈیٹ بھیجا کرتا تھا لیکن پچھلے تین ہفتوں سے اس کی طرف سے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں آئی اب جول ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ ٹومی کو ڈھونڈنے جائے گا لیکن وہ آدمی ٹومی کو اس کے لیے منع کرتا ہے پھر بھی جول ٹومی کی لوکیشن لے کر اور جول کے بگل میں جا کر سو جاتی ہے اگلے دن جول جب ٹیس کی سکل دیکھتا ہے تو بہت زیادہ گسی میں آ جاتا ہے پھر ٹیس اسے بتاتی ہے کہ رابٹ کے آدمیوں نے ایسا کیا ہے تب تو جول ان کا گیم بجانے جا رہا تھا لیکن ٹیس اسے ساندھ کرتی ہے اور بتاتی ہے رابٹ نے بیٹری کسی اور کو سیل کر دی ہے اب ان کا نیا مصن ہے رابٹ نے جس کسی کو بھی بیٹری بیچی ہے اسے بیٹری چھولنا اور ہم دیکھتے ہیں فائر فلیس کے ممبر کو یہاں پر کیم کو مولین سے سکھایا تھی کیونکہ فائیڈر پر اٹیک کے دوران ان کے بھی عادی مارے گئے تھے ساتھی میں وہ پوچھتی ہے کہ وہ ویرونکہ کو کیوں پکڑا رکھا ہے مولین اسے سمجھاتی ہے یہ لڑکی ہماری ہیلپ کر سکتی ہے فائر فلیس کے مشن کو پورا کرنے میں لیکن اس کے لئے بوشن چھول کر ویش کی طرف جانا ہوگا دوسری طرف ٹیس کو بیٹری کی نیو ڈیل کے اپ ڈیٹ کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اور یہ بات وہ جول کو بھی بتا دیتی ہے اور ہم مولین ویرونکہ کے پاس آتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اس کا اصلی نام ایلی ہے نہ کی ویرونکہ مولین اتنا کچھ اس لئے جانتی ہے کیونکہ اسی نے فائیڈرہ کے ملٹری سکول میں اسے بھیجا تھا ایلی پوچھتی ہے کیا تم میری موم ہو لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے ایلی انفیکٹیڈ ہے اور ابھی تک اس پر فنگس کا اصل نہیں ہوا ہے اب اسے بوشٹن سے نکال کر کسی سیف جگہ پر لے کر جانا ہوگا نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں ٹرنل سے ہوتے ہوئے جو الورٹ ٹیس بیلڈنگ میں پہنچ جاتے ہیں یہاں پر انہیں رابرٹ کی ڈیٹ بارڈی ملتی ہے اور ساتھ ہی وہ بیٹری بھی جن کی تلاس میں یہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے تھے یہ بیٹری پوری طرح سے گلی اور بیکار ہے اور اس بیکار سے بیٹری کی ڈیل رابرٹ نے دو بار کی اسی چیز سے گصہ ہو کر فائر فلیس نے اسے مار دیا تب ہی انہیں کچھ آوازیں آتی ہیں چیک کرنے پر انہیں مرلین اور کیم ملتے ہیں تب ہی ایلی ان پر اٹیک کرتی ہے لیکن جول اسے وہی پر گرا دیتا ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں مرلین اور جول ایک دوسرے کو پہلے سے ہی جانتے تھے اور مرلین جول کے ساتھ ایک ڈیل کرتی ہے وہ کہتی ہے اگر تم ایلی کو اول ڈیسٹی ہاؤس سکھ پہنچا دوگے تو وہاں پر ہمارے لوگ تمہیں سارا سامان دے دیں گے جیسے ٹرک اور ویپن تھوڑی دیرہ سوچنے کے بعد وہ اس کے لیے مان جاتے ہیں اب وہ لوگ ایلی کو گھر لے کر آتے ہیں اور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ پہلے وہ فرینگ اور بل کے پاس جائیں گے اور اس کے بعد آگے کا پلان ڈسکس کریں گے اب یہاں پر ایلی تانک جھاک کر رہی تھی اور اسے پتہ چل گیا کہ یہ لوگ ریڈیو کا یوز کیسے لیے کرتے ہیں اب سیشٹی کے گانے بج رہے تھے تو مطلب کوئی بھی میسج نہیں ہے ستر کے گانے کا مطلب کچھ کام کر رہے ہیں اسی کے گانے یعنی کی ٹربل وہ جول کے ہاتھ میں ایک واج بھی دیتی ہے اور یہ وہی واج ہوتی ہے جو سارا نے اسے گفٹ کی تھی مطلب کہ آج بھی وہ سیکسیجنٹ کو بھول نہیں پایا ہے رات کا ٹائم جول اور ٹیس ایلی کو لے کر وال کی دوسری طرف چلے آتے ہیں لیکن یہاں پر انہیں ایک سولجر نے روک لیا یہ سولجر کوئی اور نہیں بلکہ لی ہے لیکن وہ جول کو اتنے بڑا قانون توڑنے نہیں دے سکتا تھا وہ ان تینوں کو چیک کرتا ہے کہ کہیں کوئی انفیکٹڈ تو نہیں ہے جب ایلی کا نمبر آتا ہے تو اپنے چاکوں سے ایلی پر اٹیک کر دیتی ہے ابلین تینوں پر گن کوئنٹ کر دیتا ہے اب یہ سین دیکھ کر جول کو بس سار پرانا سین یاد آ گیا جہاں پہ ایک سولجر نے اس کی بیٹی کو مار دیا تھا اب جول ایلی پر اٹیک کر دیتا ہے اور اس کا صرف فوڑ دیتا ہے یہ دیکھ کر ٹیس اور ایلی بھی ساک میں تھے پھر یہاں پر باقی کے سولجر آنے لگتے ہیں اور جول اونی کی گن لے کر دونوں کے ساتھ نکل جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ ساندھر اپسوڈ ہی پر سمافت ہو جاتا ہے یہ سریج مجھے بہت زیادہ بڑھیاں لگی ہے مجھے دیار تیز کی ابھی تک کی سب سے بڑھیاں سریج یہی لگی ہے اس کا اپسوڈ ٹو ہی جلدی لے کر آنے والا ہوں اور آپ ویڈیو کو انجائے کیجئے ساتھ ہی میں ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سسکرائب کرنے مت بھولئے گا تب تک کیلئے بائے بائے